بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالی کے اندر عمران خان نے ایک تقریب میں کہا کہ ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اس پر آپ کو حقیقت ٹی وی نے تفصیلی ویڈیو بنا کر دی بتایا اب آپ دیکھ لیجئے کہ صورتحال اتنی ہو گئی ہے کہ اتنا تنگ کیا جا رہا ہے عمران خان کیونکہ خود ہی حکومت چھوڑ کر چلے جائیں نظام کو وہ دھبردوس کر دیں اور صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے سندھ ہائی کوٹ نے ایک واحد ادارہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد جو سب سے بہترین انداز میں ریکاوری کر رہا ہے اور ملک کو ٹاپ لیول پر لے کر جا رہا ہے کیونکہ ائر فورس اس کا بندہ آیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سربراہ پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا ہے اور جناب پٹیشن کون لے کر آتے ہیں یہ جنرل سیکٹری صفتر انجم صاحب ہائی کوٹ کے اندر آتے ہیں جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے سی ائو ارشد ملک کے خلاف سینئر سٹاف اسوسییشن کے جنرل سیکٹری کے طور پر پٹیشن لے کر گئے اور انہوں نے عدالت میں کہا کہ ائر مارشل ارشد ملک تعلیمی میار پر پورا نہیں اترتے ان کا ائر لائن کا کوئی تجربہ نہیں ہے لہٰذا آپ ان کو ہٹائیں اور ان کے خلاف یہ بھی کہا کہ یہ جو ملازمین کو نکار رہے ہیں تبادلے کریں بھرتیاں کریں ان کو روک دیا جائے اور سندھ ہائی کوٹ نے ان کو مکمل طور پر کام کرنے سے روک دیا ہے اور بائیس جنوی تک نوٹسز جاری کر دی ہیں اب آپ ذرا امیجن کر لیں کہ یہ شخص ہے کون سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ امران خان کو اس نہج پر لایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ آپ خود ہی چلے جائیں اسطیفہ دے کر انہیں نظام دھبردوس ہو جائے سندھ ہائی کوٹ کے فیصلے پر پی آئی اے نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ترام ہے جو اس یوزیل سٹینڈر پروٹوکول کے مطابق کہتے ہیں ارشد ملک بیسیکلی بارہ جولائی انیسیو باسٹر کو فیصلہ باد میں پیدا ہوئے یہ 1978 سے پاکستان کی ائر فورس میں ہے اور 1983 میں فائلر پائلٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کی اب آپ امیجن کر لیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری سمیت ائر کمانڈ ان سٹاف کالج امریکہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد چیئرمن پاکستان ایرونائٹیکل کامپلیکس کامرہ سمیت دیگر عہدوں پر یہ تائنات رہا چکے ہیں ان کا کیریئر اتنا زبردستہ اتنی انہوں نے ائر فورس کی خدمت کی اتنی زیادہ انہوں نے ڈیویلمنٹس کی کہ ان کو ہلال امتیاز ملٹری ستارہ امتیاز ملٹری اور تمگہ امتیاز سے نوازہ جا چکا ہے اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے کو ٹیک آور کیا 11 اکتوبر 2018 کو جو امران خان کا اب تک کا سب سے بہترین فیصلہ تھا پھر اس کے بعد 2 اپریل 2019 کو ان کو سی او بنا دیا گیا ان کے آنے کے بعد جو خسارہ تھا وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے یہ نئے انجنز لے کر آ رہے ہیں اور پی آئی اے کے اندر جو سب سے بڑا انہوں نے کام کیا کہ پہلے پائلٹ جالی ڈگریوں پر تھے نشا کر کے وہ جہاں چلا رہے ہوتے تھے ائر فورس کے جو معاملہ دیکھنے والا ذہین انسان جب آیا تو اس نے آ کے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہاں پر چوئی ہرین کا کام ہو رہا ہے کوئی یہاں پر سپلائی کیا جا رہا ہے کوئی انجن بیچے جا رہے ہیں کچھ کیا جا رہے ہیں ایون کہ آپ امیجن کر لیں کہ پی آئی اے کی سیٹوں پر جو کور تھا وہ بیڈ شیٹیں جو گھروں میں بچاتے ہیں وہ والی تھی اور سارا کپڑا چوری کر کے لے گئے تھے انہوں نے آ کر سارا کچھ اس کو ریورس کرنا شروع کیا اور جب یہ ادارہ ٹاپ پر جانا شروع ہوا ہے حالت یہ ہے کہ انٹرنیشنل بینکس نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ دو سو پچاس ملین ڈالرز کرز لے کر مختلف بینکوں سے اور گیرنٹی کیا ہے گیرنٹی صرف پی آئی اے کی کار کر دی گئے ان کے بیعاف کے اوپر ان کو دو سو پچاس ملین ڈالر کا کرز ہیا جا رہا ہے کہ آپ نئے انجن خریدیں جو شخص کریڈیبلیٹی پی آئی اے کی بڑھا رہا ہے دن رات ایک کر رہا ہے اس کو کیا گرز ہے آپ دیکھ لیں اس شخص نے ائر فورس کے اندر اتنا کام کیا اگر اس کو نہیں کوئی تجربہ ائر لائنز چلانے کا اور اگر اس کو نہیں پتا جہازوں کو کیسے ٹھیک کرنے اگر اس شخص کی قابلیت نہیں جو تین تین ایوارڈ یعنی حلال امتیاز ستارہ امتیاز تمغہ امتیاز لے چکا ہے امریکہ سے پڑا ہوا ہے ساری زندگی ائر فورس میں سرف کیا اس کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے عمران خان حالیہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر مافیا لگا ہوا ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا لوگوں نے عمران خان کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ ڈیٹھ سال بعد عمران خان یہ کمپلین کرے آ کر کہ یہاں مافیا ہے میڈیا کا وہ اتصاب نہیں کر سکے اگر آپ کے ہاتھ باندے ہیں تو پھر آپ قوم کو بتائے آ کر کہ بھئی مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا یہ مافیا اس جگہ ہے یہ نظام مجھ سے نہیں چل رہا یہ کام نہیں ہمیں کر سکتا میں پنجاب میں نہیں کر سکتا کے پی کے نہیں کر سکتا کسی جگہ میں نہیں کام کر سکتا تو آپ یا تو نظام بدلنے کے لیے کام کریں کیونکہ اگر آپ اسی کو لے کر چلتے رہے لوگوں کو آس امیدے لگاتے رہے تو برحالت یہ ہو گئی ہے کہ پانچ لاکھ تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب دو ہزار انیس میں لوگوں نے باہر رکھیا ہے نوکری لینے کے لیے تقریباً عمران خان کی حکومت میں سا سے آٹھ لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر گئے ہیں نوکریوں کے لیے اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر معاملات اس طرح رہیں گے تو پھر عمران خان کے دعوے تو ہوا میں رہ گے قوم کو بتائیں نہیں تو پھر طیب اردگان والا حال کریں کہ بھئی آپ اس نظام کو بدلنا ہے اور نہیں بدلا جا رہا تو پھر آپ یہ چیزیں چھوڑے ورنہ پھر یہی حال ہوگا ان کے سب سے زیادہ اہم ترین عہدے کے اندر ان کے جو سب سے زیادہ پروفٹ والا ادارہ جو بن سکتا ہے اس کے سی اے او کو ہٹا دیا جائے تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں